شادی ہالز کو تالے دلہا کو پڑ گئے لالے شاپنگ مکمل کارڈ بٹ گئے بارات کہاں جائے نئی ٹینشن کمرشل پلازوں اور عمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری شالیمار اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں 24 شادی ہالز کو تالے لگ گئے شیش محل شادی ہال، الخرم شادی ہال، باب المہرج ہال، فائن پیلس شادی ہال، ہمسفر شادی ہال، سنجوگ مارکی سربمہور عبداللہ شادی ہال، الفتح شادی ہال، ملاف گارڈن شادی ہال، آشیانہ شادی ہال، سرمت شادی ہال، شاہی پیلس شادی ہال، بی سیل الڈی اے نے بھی کمرکسلی غیر قانونی مہرج ہالز کی فہرستیں تیار 169 ہالز کو چیک کرنے کا پلان آئیس اس میں سے سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھ اس کا آ رہا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاک پاس ہوا بھائی، سو ہم نے پائی ہونڈڈ یارز پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہیں تعلیم عام نہیں منشیات عام ہے وزر تعلیم نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مراد راست کہتے ہیں لاہور کے سکولز میں آئیس نشہ ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولز میں نشہ استعمال ہو رہا ہے طلبہ کے بلڈ ٹیسٹ سمیت دیگر ٹیسٹ کروائیں گے کنسلٹنٹ ڈرگ ایڈوائزری کاؤنسل زلفکار شاہ کہتے ہیں تعلیم اداروں میں نشہ کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانڈ دیتا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے ساتذہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی سادگی والے انوکھے وزراء اقتدار میں آتے ہی کفایت شیاری کا معاملہ گول صبح وزراء کے نخرے سرکاری یہشگاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلیں کیچن پرانے واش رومز استعمال کرنے سے انکار تزین و آرائش کا مطالبہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ کا بوجھ وزیر امال لے تو نیا چولہ گیزر اور تولیا لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری ریاحشگاہیں خراب حالت میں ملیں یہ بڑا سکینڈل ہے فیازو لحسن چوہان نے گھروں کی تزین و آرائش کا ملبع بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیا پنجاب اسمیل میں پہلے چھوہ مہاں کی کارکرتگی نون لیگ کھیلاریوں پر بازی لے گئی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حکمی شکل دینے میں ناکام تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقاروری میں تبدیلی خیال احمد کا تقارور واپس مزید دو پارلیمانی سیکرٹری تایونات تعداد 38 ہو گئی پنجاب کا بینہ میں 36 وزراء پانچ مشیر اور تین معاونے خصوصی شامل پنجاب کے تیسرے بڑے کی بھی پرواز وزراءالہ اور سپیکر کے بعد گورنر پنجاب بھی بیرون ملک روانگی کے لیے تیار ڈیپٹی سپیکر کو قائم مقام گورنر بنانے کا نوٹفیکیشن جاری گورنر پنجاب 13 فروری سے 16 فروری تک نجی دارے پر دبائی قیام کریں گے گورنر چہدی سرور پی ایس ایل فور کی افتتاہی تقریب میں شرکت کریں گے سابق سپیکر قومی اسمبی کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں خودکوشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچ گئے لوگ کہتے ہیں بیجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی ہے آیا صادق کی اپنے حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاعات عبدالعلم خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ اس بے بنیاد ہے سرخ و رو ہو کر واپس آئیں گے علیم خان سولہ چوئرمن ساتھ ملا کر بہترین کان کریں گے سانیہ ساہیوال سے مطالق دوسری انکوائری ریپورٹ تیاری کے آخری مراحل میں دوسری ریپورٹ میں بھی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینڈلنگ قرار زیشان سے مطالق جی آئی ٹی نے مزید شواہد اکٹھے کر لیے جی آئی ٹی جلد ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی ذرائے پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے قدامات اہل خانہ کو صحت کی سہولیات بھی مفت کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کرایا جائے گا کانہ مورل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولس افسران کی طلبی کا سلسلہ جاری سابق ایجی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو اٹھارہ فروی کو طلب کیا ایس پی ہیڈ کوارٹر اکرار حسین ایس پی صدر اویس ملک ڈی ایس پی مورل ٹاؤن زفکار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباہ شریف کی طلبی کے لیے جائے آئی ٹی کا سپیکر کامی ایس پیملی کو خط لکھنے کا فیصلہ بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے گا مہنگائی پر فل سٹاپ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے ٹاسٹ فورس قائم کر دی نوٹیفیکیشن جاری کمیٹی میں وزراء سیکرٹریز پولیس سپیشل برانس کے عالی حکام بھی شامل مشیر وزیراعلا محمد اکرم چودری ٹاسٹ فورس کے چیئرمین مقرر ٹاسٹ فورس کو مہنگائی کے تدارک کے لیے انتظامی اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا برائیلر کی اونچی اڑان ایک بار پھر ڈبل سینچری مرغی بارہ روپے فیکلو مزید مہنگی برائیلر گوشت دو سو نو روپے فیکلو پرفروخ موسمی سبزیاں بھی مہنگی سبت مرچ پیچاسی روپے شملہ مرچ سو روپے ٹیمارٹر ستاسی روپے فیکلو ساف پانی بچاؤ مہن سروس اسٹیشنز مالکان خبردار ری سائیکل پلانٹ لگانے کی ڈیڈ لائن ختم کل سے گاڑیاں دونے کے لیے ساف پانی کا استعمال غیر قانونی تصور ہوگا پلانٹ نہ لگانے پر پانی کنیکشن منقطع اور سٹیشن فیل کر دیا جائے گا دو سو تیرانوے اسٹیشنز میں سے صرف دو پر پلانٹ کی تنسی نیپرا ریپورٹ نے لیسکو کی نیہلی پر پردہ اٹھا دیا ناکس حفاظتی انتظامات سے حادثات میں لیسکو کا پہلا نمبر لیسکو کے 131 ملازمین اور پچپن عام شہری زندگی کی بازی ہار گئے نیپرا نے سات سالہ ریپورٹ مراتب کر دیا شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹھیکا پی ایچے میں پیٹرل فنڈز کی خورت برد کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن حرکت میں آ گیا ہارٹی کلچر آتھارٹی کے ہیڈ آفیس جیلانی پارک پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لاغ بک بھی قبضے میں لے لی ہنجاب ٹیکسٹ بک ووڈ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپوائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل داؤں پر لگ گیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یکم اپرل سے شروع ہوگا بچوں کو چوبیس لاکھ کتاب درکار پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ صرف پندرہ لاکھ کتاب چھاپ سکا داخلہ فارم نہ ملنے کا معاملہ گورنمنٹ رابیہ بسری کالج کی طالبات سرابہ احتجاج نارے بازی کالج انتظامیاں سے داخلہ فارم جلد جاری کرنے کا مطالبہ سٹیٹ لائف کارپوریشن بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا سٹیٹ لائف کے سیلز آفیسر کا عہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین حکومتی فیصلے کے خلاف سڑکوں پر آگئے ورکرز یونین کی زونل آفیس سے پنجاب ایسامنی تک ریلی لاہور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرہ ڈالفن فورس کو بدنام کرنے کی کوشش ناکام ڈالفن فورس کی وردی پہن کر پتنگ بازی کرنے والا شخص گرفتار ملزم عثمان عرف ماننگ کو شمالی چاہونی پولیس نے گرفتار کیا دوستروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے سبتہ زار میں انٹین آرکوٹیکس کا منشیات پروشٹو پکڑنے کے لیے چھاپا رشوت لینے پر انٹین آرکوٹیکس کے انسپیکٹر اختر زمان کو شہریوں نے گھیر لیا گھیراؤں اور احتجاج کے فوٹیج لاہور نصبر دہشت گردی کے بعد سب سے بڑا مسالہ فضائی آلود کی ہے پنجاب کو کلین اینڈ بین بنایا جائے گا سبائی وزیر محولیات باؤ محمد رزوان کا مہتمانہ اجلاس سے خطاب شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنس منظور حاج کیم برین منصوبہ کی اپگریڈیشن ہوگی تین ارب بیس کروڑ بیس لاکھ رپے منظور ایک حجمت مرکز کی بھی توسی کا منصوبہ ایک آرہ ترے پن کروڑ تیہتر لاکھ کے فنس مختص سبائی ورکنگ پارٹی کے جلاس میں منظوری دکھائی جاپانی کمپنی جائکا ٹرافک کنٹرول میں بھی معاون ٹیپا کے اس طرح سے دو میگا منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ جاپانی کمپنی شہر میں انٹیلیجنس ٹرافک سسٹم مرتب کرے گی پیڈسفل سگنل، سائن بورڈ اور نئے فوٹ پارک بنائے جائیں گے ایف آئیے کو دس سال بعد نئی امارت مل گئی قائم مقام امریکی سفیر پال جونس نے مالور پر افتتح کیا مال جونس نے کہا امریکہ دہشتگردی، منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے پاکستان سے اپنا تعاون جاری رکھے گا ڈائریکٹر ایف آئیے نے مہمان کو عزاز شیلڈ سے بھی نوازا شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیسٹ ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا تھیلسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا بل پاس کرائیں گے پاکستان میں سو میں سے تیس افراد میں تھیلسیمیا مرض کی تشریف ہوتی ہے صبح وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھیلسیمیا کی تشریف سے مطالق آگاہی سیمینار سے خطاب اور چائلڈ ایبر کو مونیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھل کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کورٹ بار میں کم سنگھ گھریلو ملازمین پر تشدد کے موضوع پر سیمینار چوئے پر سنجال پروٹیکشن بیورو سارا احمد تخیطاب